السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سرزمین چچ کے خوبصورت گاؤں برزائی آئیں اور اپنے دوست کاسم صاحب کے جو کہ اسکول ڈیچر ہیں اور یہاں پہ یہ سامنے ان کے گاریں اور یہ ان کے کھیتیں تو کاسم صاحب نے ہمارے لیے مالٹل آئے ہیں جو ابھی ہم انشاء لکھائیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سی ڈران بھی اڑائیں گے کیونکہ یہاں پہ ابھی جو گندم کے کھیتیں وہ اپنا سار اٹھا رہے ہیں اور سارج یہاں پہ سرو جس کو آپ کہتے ہیں مستڈ فیلڈ یعنی وہ بھی یہاں پہ بعض جگہ پہ نظر آ رہی ہیں اور ابھی اس وقت ہم مالٹے لیے ساتھ یہ آگے میرے دوست عویس جا رہے ہیں جس نے بالٹی میں مالٹے اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے یعنی خووے پر تو یہ دیکھیں یہ درخت انہوں نے یہاں اس کی کانٹ چانٹ کیے تو پرانے روایتی طریقوں سے ہٹ کر پائپ کے ذریعے ان فصلوں کو سراب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پانی کا زیاہ ہے وہ بہت کام ہوتا ہے آگے یہ جو وائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ درہن سسٹم انہوں نے لگایا ہے اس کے اندر اور ساتھ یہ درخت بھی لگایا ہے یہ پورا ایک سامنے لیول پر یہ ان کا سامنے کھوں ہے اور یہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پشابر اسلامباد موٹر وے اگر آپ کو دکھائی جائے یہ آنس میں زوم کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ آمید کھولاچی کا درخت کہتے ہیں یہ یوکلپلس کے درخت ہیں اور ان کے جرمیان جو ہے بسٹڈ فیلڈ یہ بہت بلی لگ رہی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں میرا دوست کافی آگے نکل گئے اور ہم کھومی کی طرف جا رہے ہیں ان سر سب کھیتوں کے اندر ایک ادرہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ یہاں پہ انہوں نے کانٹ چھٹکی ہوئی ہیں اور یہ فیلڈ کے اندر یہ دیکھیں اور یہ کے پی کے بارڈر بھی ہے ساتھ تو یہ پنجاب اور کے پی کے کا کیونکہ ہمارے ہاں جو سکافت ہیں وہ زیادہ در کے پی کے سے ہیں اور ہمارا جو رکبہ ہیں وہ پنجاب کا ہے تو سکافت کے لحاظ سے ہم کے پی کے نزدیک ہیں اور رکبہ کے لحاظ سے ہم پنجابی ہیں تو اس لئے یہ مکسچر جو ہے چھاچی کھلاتا ہے تو چھاچ کے خوبصورت گاؤں برزائی میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ کھونے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پرندوں کی آوازیں ہیں یہاں موٹر میں نہیں تھی تو بہت ہی سکون ہوتا تھا ابھی تھوڑا گاڑیوں کا سنائی دیتا ہے لیکن اس کے بعد پرندوں کی آوازیں یہاں پہ بہت پلی لگ رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں کھاسم صاحب بھی آئیں گے اور آپ کون سے ملواتے ہیں یہ سامنے سرو اور یہ بالٹی کے اندر مالٹیں اور یہ جوس نکالنے والی مشین اچھا تو ہمارے دوست سامنے آ رہے ہیں اور سردی کا موسم میں تو چادر بھی انہوں نے کی ہوئی ہے ابھی ہم ان خیتوں کے درمیان آگئے ہیں اور یہ جو مسترد فیل ہیں اس کے پاس پیٹھ کے ہم انشاءاللہ والدے کھائیں انشاءاللہ والدے کھائیں جی پیٹھ جی پیٹھ برکتیں ذکرِ سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہگار تھا بے عامل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عامل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے آدھا موسیقی موسیقی کی آتا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی آتا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے آدھا موسیقی جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے 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 کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا اس کا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے آدھا جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی ان کو دربار کی حاضری مل گئی ان کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوا کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں ماشاء اللہ کاسم صاحب بہت شکریہ جی آپ نے ہماری دلی حائش پوری کی اللہ پاک آپ کی حائشات پوری کرے اور اس مول میں اور اس پس منظر کے ساتھ ہمیں آپ نے اتنے اچھے اور میٹھ ہی میٹھے مالٹے کھولائے تو اللہ پاک آپ کی حائشات پوری کرے اور اللہ پاک آپ کو جنتوں کے پھال کھلائے ہمیں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ